جتنی بولتیں اس سے بھی زیادہ ہو وہ ہو سکتی ہیں رائیفلز رائیفلز ہیں پاسیولی ہو سکتا ہے جتنے نمبر بتا رہے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ ہو جائے کہ ٹائم ٹو ٹائم امریکہ نے بہت وہ نمبر سے اور ایسا نہیں اور ایسا نہیں ہے تالیبان بہت پڑی اگر یہ ائر فورس کھڑی کر دیں گے پہلی بات ان کے پاس پائلٹس نہیں ہے اور پائلٹس سب سے کرٹیکل چیز ہوتے ہیں ائر فورس میں آپ کے پاس جیسے افغانستان کے پاس ڈیٹھ سو پلیٹ فارمز تھے ہیلیکاپٹر ٹرانسپورٹ فائٹر جیٹس ملا کے ایون تین سو پائلٹ کم ہیں اس کو اپریٹ کرنے کے لیے اگر اس کو ایفیکٹیبلی ائر فورس بنا لیں کم سے ہم چھے سات سو پائلٹس ہی ہے ان کے پاس تو چھے بھی نہیں ہے کہ کہاں سے ائر فورس چلا لیں گے تو مان لی جی ادھر سے لے آتے ہیں کچھ پاکستانی ائر فورس مدد کر دے گی ٹریننگ میں کچھ بندے کچھ پائلٹس بھیج دے گئے ہو but still وہ کس کوئی ان سے لڑنے کوئی لڑنا ہی نہیں چاہتا اس ٹائم طالبان سے so the effective use of power آپ کے پاس ہتھیار ہونے کا فائدہ یہ ہی ہے تب آپ اس کو لڑائی میں استعمال کر سکے جب کوئی ان کو کسی سے لڑنا ہی نہیں ہے تو یہ it is a null and void issue اور secondly only thing جہاں پہ لوگ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے پنشیر ویلی میں resistant forces کے against کر دیں تو جب پنشیر ویلی جب hold کری تھی last time احمد شاہ مسعود نے مجاہدین کے طور پر تو پوری کی پوری سوویت آرمی ائر فورس ان کی کچھ آرمی کی divisions وہ نہیں ملکن کو کھالی کرا پائی تھی ہے تو پھر بھی طالبان ہیں تو یہ تو اس سے کچھ زیادہ ہونے نہیں مالا ان سے ایک چیز مجھے اور بتائیے گا میرے صاحب کہ یہاں پر بہت سارے امریکن فوجی جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ اٹھا رہ گئے تو اس میں ایک پہلے تو یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیوں رکھیں اس لئے کہ اگر انہوں نے جانا ہی ہے امریکہ تو سیدھے بھی نکل سکتے تھے بیچ میں پاکستان رکھنے کا کیا مقصد لگتا ہے دوسرا لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اب پاکستان فی ٹی اے سے نکل جائے گا کیونکہ ہم نے امریکہ کی مدد کی ہے ان کے فوجی یہاں ٹھہرائے ہیں اور ظاہر ہے ہمارے روٹیاں توڑ کے جائیں گے تو کچھ تو شرم آئے گی تو سکتے ہمیں فی ٹی اے سے نکال دیں تو کیا آپ اس تھیوری سے اگری کریں گے جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ ای ٹھنک فی ٹی اے فالہ لوجک اس طرح سے آرہا ہے فی ٹی اے ف کی سینئر لیڈرشپ میں اس ٹائم چائنیز فریزنس کافی گے تو وہ اس لئے بول رہے ہوگے کہ آپ نے امریکہ کی ہیلپ کو چائنیز برا مان جائیں گے بٹ آئی ڈانٹ ٹھنک کی وہ لوگ ایسے بول دیتے ہیں انڈیا نے انفلوینس کر کے اے فی ٹی اے ف کو پاکستان کو گری لیڈرش کر رہا دیا بلیک کر انڈیا کا اتنا انفلوینس ہوتا تو بات ہی کیا تھی وہ اے فی ٹی اے ف کے کچھ تیس پہ انتیس پوائنٹ ہیں آرہ تیس پوائنٹ ہیں اس پہ آپ چیک مارک ہیں تو آپ ٹھیک ہیں آپ نہیں ہیں تو آپ گری یا بلیک ہیں it is a very simple it's a very simple process تو امریکہ کی soldiers کو یہاں refuge دینے کے لیے اس کے لئے تو ایک person مطلب کچھ اس کو بھی نہیں ہے کہ فی ٹی اے ف ریٹنگز پر فرق پڑے گا اور کارنوں سے ہو سکتا ہے تو آپ اس کو جو لوگ بولنا چاہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے یہ admit نہ کرنا چاہ رہے ہوں کہ اگر ہم اے فی ٹی اے ف بلیک میں چلے گئے تو اس کارن ہوگا کیونکہ ہم نے طالبان کو سپورٹ کر کے ایک اچھے خاصی ڈیموکریٹک دیش کو گرا دیا اس کے کارن ہو سکتا ہے یہ سپورٹ آپ کی سرکار کے گئے لیکن آپ نے american troops کو یہاں رکھ لیا وہ تو چالیس سال سے رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا problem ہے اور ابھی یہ جو soldiers آئے ہیں کہ میں بھی کل پڑھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تو actually انہوں نے اس کو transit کا حصہ بول ہے کہ وہاں سے اٹھا کے تھوڑے دن hotel یہاں رکھیں گے پھر لے جائیں گے پر میں آپ کی بات سے پورا agree کرتا ہوں اس کا کارن یہ نہیں ہونا چاہیے تو جہاز میں بیٹھی گئے تو آگے تک چلے جائیں does not make sense to comment کیونکہ کہا کہ ان کے documents بن رہے ہیں اور تو amerika کو کیا ضرورت پڑھے اپنے فوجیوں کی documents بنانے کے لیے جب وہ plane میں بیٹھی گئے تو بس سیدھے اپنے ہاں لے جائیں یہاں پہ روکنے کا وہ جیسے ہمارے ہاں کے ایک منسٹر بلکہ پہلے پرائے منسٹر بھی رہا چکے ہیں شاہد خاکہ نباسی صاحب جو پہلے پرائے منسٹر ہوتے ہیں وہ کہنے لگے یہاں پہ کیا وہ دائی بھلے کھانے کے لیے رکھے ہیں مدلب انہیں نکلنے سیدھے چلے جاتے ہیں تو وہ یہ چیز تھوڑی فشی ہو جاتی ہے کہ بیچ میں کیوں رکھے ہیں اور ویسے بھی پاکستان کے رکھے ہیں ان کے اتنا بڑا بیس ہے سعودی میں ان کے آگے بیس ہیں تو گھروں کو بھی جاتے ہیں ان کا فلیٹ ہے وہاں چلے جاتے ہیں تو آئی ٹھنک مطلب سپیکولیٹ کر کے میں کوئی تو اچھی بات نہیں ہے تو ایک ہفتہ actually ہفتے مہینے میں clear ہوگا کہ انہوں نے یہ کیوں کر رہا تھا i think then we will be in a better position to understand کہ یہ یہاں کیوں لائے جائے ابھی کے لیے میں اتنا سمجھ سکتا ہوں کہ اگر وہ soldiers کو انہوں نے یہاں پہ لاکے رکھا ہے تو there must be some activity planned اور یا ان ٹروپس میں سے کچھ اگر وہ اپنی ایمبیسی کے اگر threat feel کر رہے ہیں کہ ہماری ایمبیسیز پہ پاکستان میں attack نہ ہو جائے کیا ہے کہ جو retaliations ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو آئیں گی جیسے آپ کے NSA بول رہے تھے موید یوسف کہ اگر تالیبان کو نہیں مارا تو بارہ سے nine eleven ہو جائے گا کتنی irresponsible statement ہے لیکن سر ہمارے ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکن آرمی کے اوپر اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان میں پنجاب پولیس ان کی حفاظت کے لئے رکھی ہے اور پنجاب پولیس ہماری جو ہے وہ انکاؤنٹر کرنے میں مائے ہیں بڑی مشہور ہے عام مضوع سیدھی سادھی فیملیز کو گولیاں مار دیتی ہے تو وہ اس میں لاسٹ two three years میں جتنے بھی ساہیوال والا واقعہ ہو یا جتنے بھی کئی دوسرے انکاؤنٹرز انہوں نے کیے ہیں تو اس لئے وہ کہہ رہے تھے لوگ کہ تو بچارے پتہ نہیں ان کو کس کی بدوہ لگیے کہ ان کو تو وہ پنجاب پولیس ان کی حفاظت کر رہی ہے تو یہ چیز عجیب سی نہیں آپ کو مطلب ٹھیک ہے بھی ہمیں نہیں پتہ کیا ہے اور کیوں آئے ہیں لوگ لیکن پھر بھی ایک عجیب سا محسوس نہیں ہو تو آپ کو کہ یہ یہاں پر آکے رک گئے اور یہ سیدھے بھی جا سکتے تھے لیکن ساتھ ہی آئیے کہ سر ریفیجیز آپ کو لگتا ہے لاس میں میں یہ بھی آئٹ کر دوں کہ ریفیجیز آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر نکلیں گے افغانستان سے اور پوری دنیا کی طرف بھاگیں گے آکے تو پہلے سولجر والا پوائنٹ کلیر کر نکلیں آم آم آدمی کے لیے کیا ہوتا ہے آردو جی ہر سولجر سولجر ہے آپ کے آپ جب پاکستان آرمی کی کسی سولجر کو شڑک پہ جاتے دیکھتے ہوں گی آپ بولیں گے ہمارا فوجی ہے ان کو سلوٹ کہ بریف ہمارے دیش کی رکشہ گئے اس طرح سے لیکن وہ سولجر کلرک ہے یا ڈاکٹر ہے یا بامب ایکسپرٹ ہے یا آہ انفیٹری کا ہے یا سپیشل فورسز کا ہے آہ اس کے اس کریکٹرائزیشن سے ہی اس کی پوری زندگی بالکل الگ ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ جو ٹروپس یہاں پر لے کر آئے ہیں اگر یہ کلیر ہوتا کہ یہ کونسے ٹروپس ہے یا اور یہ کیا کرنے آئے ہیں تو اس سے زیادہ اس سوال کا جواب دینا آسان ہوتا کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں فوجی آئے ہیں اور جب بھی ہم فوجی سوچتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں وہ لڑنے والے ہیں اور جب تین چار ہزار فوجی یو کے پہلی بار ہیم لینڈ میں لے کے آیا تھا آہ افکارنستان میں اس میں سے صرف پانچ سو لوگ تھے جو لڑنے والے تھے باقی سارے صرف ایڈمنسٹریٹیو سپورٹ تھے تو اس طرح سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کونسی فوج ہے یہ کس لیے ان کا ان کا کیا مقصد ہے وہ تھوڑے دن میں کلیر ہوگا اور جہاں تک ریفیوجیز کی بات ہے وہ تو آپ تیار ہو جائیے ابھی تو بہت آئیں گے کیونکہ وہ نہیں رکھ پائے گا نہیں رکھ پائیں گیا مگر یہ ابھی سے اتنا پریشر ہے آپ نے ویڈیوز خود بھی دیکھ لوں گے وہ سپن بول ڈاک پہ ایون فینسز پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آکے کھڑے ہیں اور آپ نے اسی لیے بالکل صحیح ٹائم پر وہ چھبیس سو کلومیٹر کی فینسنگ لگا دی تھی کیونکہ پاکستان کو پتا تھا یہ ہونے والا ہے تو جو انہوں نے فل سپیڈ لگا کے تین چار سو ملین ڈالر کھڑ کر کے فینسنگ لگائی ہے کیونکہ اس کا مطلب پہلے سے ان کو کلیر تھا کہ یہ پرابلم آنے والی ہے لیکن یہ وہ ٹرائیول ایریاز ہیں اس طرف بھی پکتنگ نے اس طرف بھی جس دن ان کو اتار کروانے ہوں گے کروائیں گئی آہ تو ابھی میرے خاصل سے ابھی جو ہیں لوگ شڑکوں سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں آہ آپ کے پاس تیس I think تین ملین 3.5 ملین 3.5 ملین افغان سو آلڑی رہتے ہیں پاکستان میں 20 مہیں ترسلا تو یہ بھی آہ آپ کے پولیس سائرنگ بلتا ہے میرے سر میرے ہوں مجھ رہا پیدا نہیں کچھ ہوا ہوگا جے تو اس میں یہی ہے کہ یہ ریفیوجیز تو آئیں گے آپ آپ روک نہیں پائیں گے کیونکہ ادھر کی جو کمیونٹی ہے وہ بھی پریشرائز کرے گی اور دوسرا جب وہ سڑکوں پہ فنس پہ بیٹھے نہیں کہ کب تک روک لیں گے آئیں گے یہ اندر بلکل چھیک یہاں پہ میں بہت شکریہ دہ کرنا چاہوں گی سر کہ آپ نے آج جوائن کیا اور کافی چیزیں ہمیں کچھ سمجھنے کے لیے ملی اور ویسے یہ بھی ہو سکتے سر کہ یہ امریکن فوجی ہو سکتے بزنس سیکھنے آئے ہو ہمارے یہاں سے آپ کو تو پتہ ہے اتنے بڑے بڑے ہمارے فوجیوں کے وہ سکتے سیکھنا ہے وہ پیزا کیسے بناتے ہیں وہ سکتے پیمپر کیسے بناتے ہیں برٹ کیسے بناتے ہیں یا ڈی ایچ اے ہو سکتے ہیں امریک میں بھی کوئی ڈی ایچ اے بن رہا ہوں تو کچھ بھی سکھا جا سکتے ہیں سر آپ لوگ کی طرح تو نہیں نا آپ لوگ تو بس بورڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں اپنا لڑے بڑے اور واپس آگئے آپ کو بینے ایک بار بتائے آپ کے جنرل صاحب ہماری ایک پچھر آئی تھی بنتی ببلی تو آپ کے جنرل صاحب نے انڈونیسیا میں اپنی امبیسی کی بیلڈنگ بیش دی تھی تو بلکل جکارتہ میں ہاں تو اس سے اوپر میں کسی کو نہیں مانتا تو بس سر کوئی بھی تیلنٹ کی کمی نہیں ہے تیلنٹ بہت ہے تو کیا پتہ امریکن سیکھنے آیا سیدھے سادھے لوگ ہیں کچھ کام ہم تو آتا نہیں بس آپ لوگوں کی طرح بورڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں لڑے اور بس واپس آگئے ایسا نہیں ہے ہمارے فوجی اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سیکھنے آیا کوئی کوئی بیلڈنگ ان کی بھی ذہن میں ہو کہ میں بیش دوں تو ایسا کچھ ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک اپنا بہت خیال رکھے